اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب میری تمام دوستوں کو میری بہن بھائیوں کو سب کو میری طرف سے اسلام علیکم اور بہت 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 سی دعائیں اور ان نیو سبسکرائبرز کا بہت 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 دل سے شکریہ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور یہ کل کا دن ہے اور یہ ہمارے ہاں ساتھ والوں کے گھر سے آئے تھے رائس یہ سب کچھ انہوں نے اسی طرح کر کے بھیجا تھا اور میں کھا رہی ہوں میری بہن ہس رہی تھی کہ سب لوگ کہیں گے کہ ان کے گھر ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں سے کچھ آتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ والی ہیں ہمارے تو ان کا گھر بھی ساتھ ہی ہے بلکل تو ہم چھت پہ ہوتے ہیں ان کے بھی اوپر رہتی ہیں چھت پہ ان کا دو پورشن ہے تو اوپر رہتی ہیں تو وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں تو پھر جو بناتی ہیں ہمیں بھیج دیتی ہیں اور ہم جو بناتے ہیں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں تو بس یہ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کا بچہ آتا ہے ہمارے پاس تو وہ پھر لے آتا ہے نا اور پھر ان کے برطن آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اچھی چیز بناتے ہیں تو ہم بھی ان کو دے دیتے ہیں تو اس لیے اور یہ آیا تھا ہمارے گاؤں سے ساغ سرسوں کا ساغ یہ کل ہے اس کی کٹنگ سر میں نہیں ہوئی تھی کل کو کیونکہ ساغ بہت ٹائم لیتا ہے یہ اس کی اندر تھا سب کچھ ساغ جو آیا تھا ویلیج سے ایک بندل تھا اس کو میں نے کہا تھا بچے کو کہ آپ کھولو میں ذرا ویڈیو بنا لوں تو یہ ساغ آیا تھا کل شام کو آیا تھا تو پھر ہم نے سوچا اس کی کٹنگ وٹنگ کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے یہ ویڈیو آج میں اٹ کر رہی ہوں تو ابھی ہم نے سب یہ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو بنائیں گے یہاں پہ ہم ہی کاٹ رہی ہیں ساغ کو ایک دن میں تو پھر بہت کام ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو بناتے بھی اسی وقت ہو کاٹتے بھی ہو سب کچھ کرنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے تو بس اس کو ساغ کو ہم ابھی کاٹ رہے ہیں یہاں پہ مل کے یہ سارا ساغ ہے ساغ بہت زیادہ تھا اتنا ہم نے نئی بنانا اور پھر ہم نے ساتھ والوں کو دے دی ہے آدھا آدھا ہم بنا لیں گے اور ایسے بھی کٹنگ کر کے کم ہی ہو جاتا ہے تو یہ پالک ہے ہم ساغ کے اندر پالک بھی ڈالتے ہیں میتھی بھی ڈالتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے ہم ادھر اپنی زبان میں اس کو باتھو کہتے ہیں اور یہ میتھی ہے یہ ہم نے کٹ کر کے رکھ لی ہے باتھو بھی ڈالتے ہیں یہ مین چیزیں ہیں ویسے تو اور بھی چیزیں ڈالتی ہیں اور گرین چیلیز اس میں ہری مرچیں بہت زیادہ جاتی ہیں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور وہ بھی گرین ہوتی ہے یہ بھی ان کی فیملی کا حصہ ہے گرین گرین ہے تو یہ بھی جاتا ہے اس کے اندر اور یہ جو گندلیں ہوتی ہیں ہم اس کو گندلیں کہتے ہیں یہ جو اس کا نیچے والا پارٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اس میں ضرور شامل کرتے ہیں لیکن اس کو چھیل کر بلکل باریک باریک کٹ کر کے اس کو اس میں شامل کرتے ہیں پھر یہ اچھے طریقے سے گل جاتی ہیں اس کے اندر سوفٹ ہو جاتی ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ساگ بنانے کی ترقیب کے ساتھ بائے بائے ٹیک کیر اللہ فیر